ہیلو پرینڈز میں ہوں عائشہ آج میں جو ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پائی دیمند ہے سمر کے لیے جی ہاں سمر کے لیے خاص ریسیپی ہے اور وہ خاص اس لیے کیونکہ سمر میں ہم جب کوئی سالت بناتے ہیں تو ایک ٹیم کھانے کے بعد دوسری ٹیم کھانے تک ایک تو کھانے کا دن نہیں ہوتا یا پھر وہ خراب ہو جاتا ہے گریوں کے جنتے تو ایسے میں ہم کیا کریں گے ایک بار بنی ہوئی گری کو کو الگ طریقے سے بنائیں گے اس کا میک کور کر کے بہت ہی چٹ پٹے انداز دیں تو چلیے پھر تیر کے ساتھ کی پٹا پٹ سے ہم اسے پڑا راشر کرتے ہیں تو ہمیں آج یوز کرنا ہے ایک کٹوری بچے ہوئی دال اس کے لیے ہم نے دیا ہے ایک کٹوری کی ہنکاٹا اور یہ دال پالک بنائی ہے اس میں سب بھی پلیورز بھرے ہوئے ہیں سب اردہ تیسٹی دال پالک ہیں تو اسے ہم دالیں گے اس ایک کپ کے ہونکے آٹے میں اب آٹا گوننے کے لیے ہمیں پانی تو بلکل نہیں دالنا ہے جتنا آٹا اس دال میں سمائے گا بس اتنا ہی آٹا ہم دالیں گے لیکن اسے خستہ بنانے کے لیے ہم نے دالا ہے پاو کپ بیسن کا آٹا بہت مزے دار ٹیسٹ آتا ہے بیسن کے آٹے سے تو ایک بڑا چمچ بھر کے ہم دالیں گے اس میں اب کٹی ہوئی گوٹ میر یعنی ہرا دھنیا ایک چھٹکی ہنگ دالیں گے اور پھر آدھا چمچ ہم دالیں گے اس میں کٹی ہوئی لال میچ آپ چاہے تو لال میچ کی پوٹر بھی دال سکتے ہو لیکن پراتھوں میں کٹی ہوئی لال میچ بہت خوبصورت لکتی ہے پاوچو مچ ہم دالیں گے اجوائن اجوائن اور ہنگ اس لیے تاکہ اگر بچے ہوئے دال سے یا گرما میں کچھ تپلیف ہوتی ہے تو اس کی لئے یہ اس کا چورن ہے نمک دالا ہے پاوچو مچ ایسے تو دال پالک میں سبھی پلیفرز ہیں لیکن ہم نے آٹا گیہو کا اور پیسن کا دونوں دالے ہیں تو اس کی لئے ہمیں تھوڑا نمک میچ پڑھانا ہے اتنے دال میں ہم نے یہ آٹا اچھے سے گون دیا ہے اسے اچھے سے مالش بھی کریں گے ایک دو پھون تیل دال کر اس کے اوپر اسے کور کر کے رکھتے ہیں ایک دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے بیلیں گے ایک کٹوری تال ایک کٹوری کیہو کا آٹا اور تھوڑا سے بیسن میں یہ پانچ پراتے بنیں گے ہم اسے پراتو کی طرح بیلیں گے آپ چاہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا دیل لگا کے اس کا پیڑا بنا کے اس کی روٹی کی طرح آپ بیل سکتے ہو یا پھر دیریکٹلی ہر لوئی کو آپ چکلے پر رکھے بیل لیجیے دال پالک میں نے تھوڑے سے کونس دالے جتے ہو وہ پراتے میں دکھ رہے ہیں تو جس چیز پراتے میں کونس آئیں گے وہ پراتہ نہیں پھولے گا لیکن پیسن ڈالا ہے ہم نے اس میں اور اسے ہم دھیمی آج پر اچھے سکھیں گے یہ بہت خستہ لگے اور مزیدار بھی دیکھیں کونس جہاں پر ہے وہاں سے ہوا باہر آئے گی تو یہ بھولے کا زیادہ نہیں لیکن بہت ہی ٹیسٹی اور خستہ پراتہ بنے گا ڈال پالک میرے بچوں کو بہت بہت زیادہ پسند آتا ہے تو لوگ دال پالک چاپ کے ساتھ بھی انجور کرتے ہیں پراتے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور یہ جو پراتہ اس کا بن رہا ہے یہ بہت مزی کا رکھتا ہے اور یہ پراتے کو دہی کے ساتھ کھائیے یا پھر سوس کے ساتھ یا پھر چٹنی کے ساتھ بہت مزائے گا آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریے ہم ملتے ہیں اگلے ریسیپی پہ اسے ہم نے بنایا ہے پچی ہوئی سبسی کے ساتھ یہ ہے تقریبا آدھا کپ مسور کی دال میں بنائی ہوئی دورائی اس میں ہم دالیں آدھا کپ سوجی پو کپ دہی دالیں گے اور سوجی کی حساب سے پو چمچ ہم دالیں گے نمک اسے مکس کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ سوجی اور دال لی ہیں یا نہیں اب یہاں پر سبسی سبسی لگ رہی ہے تو ہم نے پو کپ اور سوجی دال لی اب یہ بہت ٹھیک ہوگا اور سوجی اور بھی پھول جائے گی تو اس میں ہم پون کپ جتنا پانی دالیں گے پون کپ تھوڑے سے کون دال لیں گے اور ایک ٹیبل سپون جتنا گٹا ہوا حراد دھنیا اسے میکس کرنے کے باد ہمیں کیا کرنا ہے اسے ٹھک کر 10 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تا کہ سوجی پھول جائے اب دیکھ پہلے ہم نے پون کپ سوجی کے لیے پون کپ پانی ڈالا اب یہ سوجی کافی سوک چکی ہے تو تقریبا آدھا کپ جتنا ہمیں اور پانی ڈالنا پڑا ہے آپ کو کنسیسٹنسی چیک کرتے رہنی ہے یہ جو فلوئی اب ہی جتنی ہے اتنی کنسیسٹنسی آنے تک آپ کو پانی ڈالنا ہے اس کے باد کیا سٹینڈ ہے اسے ہم بلکل ایک دو پون تیل سے گریز کر لیں گے میرے ہاتھ سے زیادہ گیرہ ہے تیل اسے گریز کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے پورے سانچے کو اچھے سے پھل کر لیں پھر میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے ہمیں پکھانا ہے اگر آپ سانچہ پھٹا ہے تو آپ کیا کر ہے ڈیچ ایک چھوڑا توا رکھ دیجئے اور پھر اس کے اوپر سانچہ رکھ رکھ ایک طرف سے اچھے پکٹے پھٹانا ہے بلکل لو فلیم پر پھٹانا پھٹانے پھٹانے مینیٹ ایک تیل پھٹانے 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 ایک طرف سے دیکھیں یہ بہت اچھے سے پک چکے ہیں اگر آپ اسے تھوڑا کرنچی کرانا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ دیر پکا لیجئے مطلب سات منٹ کے بدلے ایک دو منٹ ایکسٹر لے لیجئے یہ اس کلر پہ بہت ہی اچھے سے سوپٹ ہے پکے ہوئے ہیں اب دو منٹ اسے اور پکائیں گے ڈھک کر تو یہ دوسری طرف سے بھی پک جائیں گے بچی ہوئی دال کا یہ بہت ہی ٹیسٹی ورجن ہے آپ بھی ایسے ریسیپی ضرور ٹریک کریئے اسے آپ کھا سکتے ہو کئی ہری چٹنی کے ساتھ ٹومیٹو ساوس کے ساتھ یا میونیز کے ساتھ لیکن میں نے کیا کیا ہے ابھی ابھی میں نے سینڈویچز بنایا تھے تو ایک طرف میں نے ٹومیٹو ساوس لے لیا ہے اور دوسری طرف میں نے یہ جو لیا ہے یہ سینڈویچ کا بیٹر ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا ہے اب پہ انجوائی تو آپ بھی ایسے ریسیپیز ٹریک کرتا رہیے ہم ملتے ہیں ایک لیا ریسیپی میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے سوست رہیے مست رہیے اور اچھے اچھے پکوان دیکھنے بنانے اور کھانے میں بیست رہیے